بگ بوس پوٹن میں آنے والا بولی وڈ سپسٹر سلمان خان کا ویکنڈ کا وار سپیشل اپیسوڈ کافی ہنگامے دار رہنے والا ہے اس دوران سلمان خان گھر میں آنے کے بعد ابھیناف شکلہ اور راکھی ساوند کی کیمسٹری پر بات کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں ویل دوستو مگر لگتا ہے کہ سلمان خان کا انداز ابھیناف شکلہ کو بلکل پسند نہیں آئے گا جس کے بعد وہ ہاتھ چوڑ کر سلمان خان سے خود کو گھر سے بے گھر کرنے کے لیے اپیل کرنے لگ جاتے ہیں بگ بوس پوٹن کے شیئر کی گئے نئے پرومو میں دکھایا گیا ہے کہ سلمان خان کہتے ہیں کہ گھر میں راکھی ساوند جو انٹیٹینمنٹ کر رہی ہے اسے سب سے زیادہ فائدہ صرف اور صرف ابھیناف شکلہ اور روبیرہ دلائک کو ہی ہو رہا ہے جس پر ابھیناف شکلہ بھڑک جاتے ہیں اور ہاتھ چوڑ کر کہتے ہیں کہ انہیں اس کا فائدہ نہیں چاہیے بعد میں ابھیناف شکلہ کہتے ہیں اگر یہ انٹیٹینمنٹ ہے تو مجھے ایسا انٹیٹینمنٹ نہیں چاہیے میں ابھی اسے وقت گھر سے نکلنا چاہتا ہوں ابھیناف شکلہ کی باتوں پر خود سلمان خان حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں صبر کرنے کی بات کہتے ہیں مگر اس دوران ابھیناف شکلہ اور روبیرہ دلائک دونوں ہی روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دونوں ہی بہت زیادہ ایموشل ہو جاتے ہیں حالانکہ سامنے آرہے جانکاری کی معنی تو دکھائے گئے پرومو کی الٹے ہی اپیسوڈ میں ہونے والا ہے اب تک ملے جانکاری کی مطابق دوست تو آنے والے ویکنڈ کے وار اپ سپیشل اپیسوڈ میں مہایجان یعنی کے سلمان خان انٹیننمنٹ گوینٹ یعنی کی راکھ ساوند کی پوری طرح سے کلاس لگاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں ایسے جانکاری سامنے آرہی ہیں اس سے پہلے ابھی تک سلمان خان نے راکھ ساوند کو کھل کر گھر میں سپورٹ کیا تھا جبکہ اب وہ ڈراما کوین کی حرکتوں سے کھفا ہو چکے ہیں مگر جاری کی گئے اس پرومو میں فلحال ابینف شکلہ اور ربینہ دلائک کی بیک فوٹ میں پر نظر آرہے ہیں تو دوستو اس کو لے کر کیا ہے آپ کی رائے ابینف شکلہ اور ربینہ دلائک کو آپ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بار بار سلمان خان بگ بوس فوٹن کے گھر میں صرف اور صرف ابینف شکلہ اور ربینہ دلائک کو ہی ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور کیوں کامنٹ سیکشن میں بتانا بلکل بھی نہ بھولیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں